موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آج کہانی کا نام ہے ایک سارس اور ایک لومڑی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک سارس اور لومڑی کی آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی تھی وہ ایک دوسرے کو کھانے پر بھی بلاتے تھے ایک دفعہ لومڑی نے سارس کی دعوت کی اور بہت سارا سوپ ایک پیالے میں ڈال کر سارس کے سامنے رکھ دیا لومڑی نے جلدی جلدی کھانے لگی لیکن سارس کو کھانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو لومڑی نے اس کو دیکھا اور اس پر ہسنے لگی اور اس طرح دونوں کا کھانا ختم نہیں ہوا چنانچہ کچھ دیر بعد سارس نے لومڑی کو دعوت دی کہ وہ بھی اس کے گھر کھانے پر آئے تو لومڑی بھی اس کی بات مان گئی اور اس سے کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے میں کل تمہارے گھر آؤں گی اور اس طرح دوسرے دن لومڑی اس کے گھر پہنچ گئی اس دفعہ سارس نے ایک بہت سارا سوپ بنایا تھا جو کہ اس نے ایک بہت سی لمبی گردن والی بوٹل میں بھر دیا تھا ابھی لومڑی اس کو دیکھ رہی تھی اور سارس اپنی چونچ سے وہ سارا سوپ پی رہا تھا اور لومڑی اس کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور اس سے سوپ بھی نہیں پیا جا رہا تھا چنانچہ وہ تھکھار کر بیٹھ گئی اور اس کو اس بات کی سمجھ آئی کیٹ سارس نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا ہے اور اس طرح وہ تھکھار کر چلی گئی اور اس طرح کہانی ختم ہو جاتی ہے بچو